اسلام علیکم فرنڈز آج ہم آپ کے ساتھ قدو کے سالن اور تل بھلے کی چٹنی کی ریسیپی شیئر کریں گے تو چلیے پہلے ہم قدو کے سالن کی ریسیپی شیئر کریں گے اس کے لئے یہاں پر ہم نے ایک قدو لیا ہے اس کی ہم نے سکین نکال لی ہے اب ہم اسے کٹ کریں گے ایسے اس کے بعد ہم اسے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیں گے یہاں پر ہم نے گرین چلی لی ہے 10 to 12 لیسن 8 to 10 اور تھوڑے سے کریا پاکی اسے ہم گرین کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے یہاں پر بگونے میں ہم نے 3 ٹیبل سپون آئل ایٹ کیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاز ایٹ کریں گے اور اسے اچھے سے فرائی کریں گے 10 منٹس تک 10 منٹس کے بعد ہم اس میں گرین چلی پیسٹ ایٹ کریں گے اسے بھی اچھے سے کوک کریں گے اس کے بعد ہم اس میں 1.5 ٹی سپون ہلدی پورڈر اور 1 ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے چلی اسے بھی اچھے سے فرائی کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں کری لیپس ایٹ کریں گے تھوڑے سے کریا پاک ایٹ کر دیں گے اب ہم اس میں اور لو فلیم پر ہم اسے کوک کریں گے کور کر کے جب تک یہ کوک ہوتا ہے تب تک ہم چھتنی پریپیر کر لیں گے چھتنی کے لیے یہاں پر ہم نے پھلی لی ہے 1.5 کپ اور تیل 3 ٹی سپون ان دونوں کو اچھے سے روست کر لیں گے یہاں پر ایک ٹماٹر لیا ہے ہم نے اور ساتھ سے آٹھ لیسن اور 7-8 کرین چلیز ان سپ کو ہم پین میں آٹ کر کے اچھے سے روست کر لیں گے تھوڑا سا آئل آٹ کر کے ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی بھی آٹ کیا ہے اور اسے اچھے سے فرائی کریں گے چلی یہ ہو گیا ہے اب ہم اسے تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد ہم جار میں تل اور پھلی آٹ کر دیں گے یہاں پر ہم نے ہاف کھوپرا لیا ہے جسے کٹ کر کے وہ بھی آٹ کر دیا ہے ہمیں کھوپرے کو ہم نے بھونا نہیں ہے اس کے بعد ہم اس میں ٹماٹی کا پیسٹ اور چوپ کو اتمیر کدینا اس کے بعد ہم اس میں نمک آٹ کریں گے نمک آپ آپ کے ٹیسٹ کے کارڈن یوز کیجئے اور املی کا کھٹایٹ کریں گے ہم اور اس سے گرانڈ کر لیں گے دیکھیں یہاں پر چٹنی پریپیر ہو گئی ہے یہاں پر قدو کا سالن بھی رڈی ہو چکا ہے قدو اچھے سے گل چکا ہے چلیئے یہاں پر ہمارا قدو کا سالن رڈی ہو گیا ہے اب ہم اس سے سرف کریں گے رائس اور چپادی کے ساتھ اگر آپ کو میری رسی بھی اچھی لگی تو شیئر کیجئے اللہ حافظ